اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ چکن تکہ پراتھا رول کی ریسیپی شیئر کروں گی چکن تکہ پراتھا رول بہت زیادہ مزیدار ہوگا اور بہت آسان ریسیپی کے ساتھ ہم بنائیں گے پراتھے بھی ہم گھر میں بنائیں گے بہت کم بجن میں بہت مزیدار چکن تکہ پراتھا رول بنے گا آپ ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے آدھا کلو بونس چکن کی چھوٹی بوٹییں کر لیں نمک اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ لال مرچے آدھا چائے کا چمچ آپ نمک اور مرچے اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں حلدی اس میں ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ دنیا پوڈر ایک چائے کا چمچ زیرا پوڈر ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ دہی اس میں ڈالیں گے چار کھانے کے چمچ دہی آپ گاڑا ڈالیں پتلا دہی نہ ڈالیں اگر آپ کا دہی پتلا ہے تو اس کا ایکسٹرا پانی نکال کے دہی ڈالیں صرف چار کھانے کے چمچ پیپرکا پوڑر ایک چائے کا چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ لیمون کاراس ایک کھانے کا چمچ ایک بار چکن کو مکس کریں اب اس میں دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئے ڈال کر چکن کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پیٹ کے ساتھ کور کریں اور چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے تیس منٹ کے لیے رکھ دیں اب ہم پراتھو کے لیے آٹا گون لیں گے میدے کو میں نے پہلے سے ایک بار اچھی طرح سے چھان لیا دو کپ میدے کے لیے نمک اس میں ڈالیں گے ہم ایک چائے کا چمچ چینی ایک چائے کا چمچ بیکنگ پوڑر آدھا چائے کا چمچ ایک انڈا ڈالیں اور میدے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ میں نے ایک کپ پانی کا لی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور میدے کو گوند لیں گے میدے کو گوند کر دو تیار کار لی ہے اب اس پر ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئے لگا کر اچھی طرح سے کور کریں اور سائیڈ میں رکھ دیں اب ہم پراتھا رول کے لیے سوس تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں دعی گھڑا گھڑا چاہیے پتلا دعی پانی والا نہیں اگر آپ کا دعی پتلا ہے تو اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے یہ آپ نکال لیں چار کھانے کے چمچ دہیں ڈالیں گے پانچ کھانے کے چمچ میونیز وان فور ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ سبس دنیا لے لیں اور دو کھانے کے چمچ کے برابر پتینہ لے لیں اب ہم نے چکن کو پکانا ہے تو میں نے فلیم کو آن کار لیا ہے تب یہ پہ ڈالیں گے چار کھانے کے چمچ کھانے کے چمچ کھانے اب میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال کر چکن کو تیز آنچ پر چار سے پانچ منٹ پکائیں پانچ منٹ پکنے کے بعد چکن نے جو پانی چھوڑا تھا وہ ڈرائی ہو گیا ہے اور چکن نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیں گے اب اسے ایک بار اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ڈککن سے کبر کریں اور دس منٹ ہلکی آنچ پر پکائیں دس منٹ پکنے کے بعد چکن کھال گئی ہے اب چھولے کو تیز کر کے چکن کا ایکسٹرا پانی ڈرائی کر لیں اگر آپ چاہیں تو باربی پیو فلیور کے لیے چکن کو کوئلے کا دھوان دے لیں میں نے یہاں پر چکن کو کوئلے کا دھوان دیا تھا لیکن وہ کلپ میرے سے ڈلیڈ ہو گیا چکن ٹک کا تیار ہو گیا اب چھولے کو بند کر دیں اور چکن کو سائیڈ میں رکھ دیں اب پراتھا بنانے کے لیے میدے کی ڈو لیں گے اور اسے ایک بار دوبارہ سے اچھی طرح سے گوند کر نیٹ کر لیں اب اس کے چار پیڑے بنائیں اب ایک پیڑا لے کر بیلن کے ساتھ بیل لیں اب اس پر آپ گھی یا آئل اپنی مرضی کے مطابق لکا سکتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا میدہ چھڑکیں اب ایک سائٹ سے اس طرح سے کٹ لگائیں اور رول کر کے پیڑا بنا لیں آپ نے اسی طرح سے چاروں پیڑے بنا لینے ہیں اب ان پیڑوں کو کور کریں اور دس منٹ کے لیے سائٹ میں رکھ دیں اب سب سے پہلے چولے پر تبا رکھ کے فریم کو آن کر دیں ایک پیڑا لے کر اسے بیل لیں توا گرم ہو گیا پراتھے کو تبے پہ ڈال دیں گے ایک سائٹ سے پکنے پر سائٹ کو چینج کر لیں پراتھے آپ اپنی مرضی کے مطابق گھی یا آئل میں پکا لیں پراتھو پر گھی یا آئل کا مقدار میں لگائیں پراتھو کو آپ نے تیز آنچ پہ نہیں پکانا بلکہ درمیانی آنچ پہ پکائیں اسی طرح سے چاروں پراتھے پکا لیں بٹر پیپر پر پراتھا رکھیں پراتھے پر ہسپے ضرور سوس لگا لیں اپنی مرضی کے مطابق چکن تکہ ڈالیں بری کٹا ہوا پیاس ڈالیں گے تھوڑی سی بری کٹی ہوئی بندگو بھی اب اس پر تھوڑی سی سوس ڈال کر پراتھے کو رول کر لیں آپ پیاس کو کٹ کر ٹھنڈے یا پانی میں ڈالیں بیس منٹ کے بعد پیاس کو نچوڑ کے نکال لیں اس طرح پیاس کا کڑوا بان بھی ہتم ہو جائے گا اور سمیل بھی نہیں آئے گی اسی طرح سے آپ چاروں پراتھا رول بنا لیں ایک بار آپ اس دکھا پراتھا رول کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کا پراتھا رول بزار سے بھی زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی بنے گا ایک بار پراتھا رول کی اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ